آتم گیاں شاستر سے نہیں سوہم سے اتپنے ہوتا ہے آتم گیاں بکلپوں کے اکھٹا کرنے سے نہیں نیر بکلپ سماغ heinدہ میں اتپنے ہوتا ہے اس لئے سوہم آتم گیاں دیتا سوئم کا بودھ ہی سوئم کے پرتی جاگنا ہی آتما جان کا سمبند اور جان کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں انجینئرین پڑھنی ہو ڈاکٹری پڑھنی ہو شاستر جان سے ہو جائے گا پر سوئے کے سمبندھ میں کوئی سوچنا پاری ہو تو شاستر سے ہو جائے گی سوئے کے سمبندھ میں بودھ شاستر سے نہیں ہو سکتا شاستر تو ویچار کو پریپکپ کر دیں گے آتما جان تو ویچار کے توٹنے سے ہوتا ہے شاستر تو بودھ کو ایک وشش ترک بھر دیں گے جیسے سوویت روس ہے انہوں نے چالیس ورسوں سے اپنے بچوں کو ایشور اور آتما آتما ویروہ دی پڑھائیں چالیس ورسوں میں سوویت روس کے ویچ کرو لوگ ایشور اور آتما نہیں ہے ایسا ان کو گیان ہو گیا چالیس ورس کے پرچار پروپگنڈا نے سوویت روس میں یہاں استثی پیارہ کر دی کی 20 کروڑ لوگوں کو یا جان ہو گیا کی آتما اور ایشور نہیں ہے اس کو جان کہیے گا اس کو جان نہیں کر سکتے یا کہ ون ویچار کا پریپکپ دینا ہو گیا ایک پکش میں اور آپ سوچتے ہیں آپ کی آتما کا جان ہو گیا تو آپ بھی گلتی میں ہیں آپ کا ملک بھی پانچھ جار ورسے پرچار کر رہا ہے کی آتما ہے آتما ہے ایشور ہے اس پروپگنڈا سے پرباویت ہے ایک پروپگنڈا سے بے پرباویت ہے ایک پرچار اسے اون کے چیت میں بات گیا ایک پرچار آپ کے چیت میں باتھا ہے دوڑا ہی پرچار ہے پرچار سے ایک وچارrer پریپکپ ہو جاتا ہے انبو نہیں ہوتا میرا مان نہیں ہے اگر ان کو ست کا انبو کرنا ہے تو اپنا پرچار چھوڑ دینا پڑے گا آتما ست کا انبو کرنا ہوگا تو اپنا پرچار چھوڑنا پڑے گا برچار پراباوی تھے ہمارے اوپر سک باہر کے پراباو چھوڑ دے نہیں ہوں گے نیس پراباو اسٹتی میں جو سوئم میں بیتا رہے اس کا جاگرہ ہوتا ہے پراباو نہیں کیونکہ پراباوی تو باہری ہے پراباو کا اباؤو اس میں سوئم کا بودھ انبو ہوتا ہے آتما گیان